ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما مرفوعا في حديث لفظه كل معروف صدقه والدال على الخیر کفاعله واللہ يحب اغاثة اللہفان او کما قال علیه الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وَسَدَقَ رَسُلُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ عظمت کے ساتھ عدب کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیا جائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم شافع محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین خاتم النبیین حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل کاملوں میں اکمل بعد از خدا کریموں میں اکرم محبوبِ کل جہان حضرت محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری صفت یہ ہے کہ آپ جوامعُ الکلیم تھے جوامعُ الکلیم کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے جملے بیان فرماتے تھے اور ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں مختصر الفاظ میں معانی کے سمندر پنہا ہوتے تھے یعنی ایک مختصر سا جملہ آپ نے بیان فرمایا اس مختصر سے چھوٹے سے جملے میں سینٹس میں نجانے کتنے حقائق چھپے ہوتے تھے یہ میرے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص صفت ہے اس وقت محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس کے راوی ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھلائی کسی کے ساتھ کی جائے اس ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے ہر بھلائی صدقہ ہے اور خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا اس خیر کے کام کو کرنے والے کی طرح ہے یعنی مثلا ایک شخص نے کسی کو کسی خیر کے کام کی جانب متوجہ فرمایا مثلا یوں کہا بھائی آپ نماز پڑھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا نماز پڑھ لیں تو یہ رہنمائی کرنا ہے تو گویا جب وہ نماز پڑھے گا تو جتنا ثواب نماز کا اس بندہ خدا کو ملے گا تو رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا وَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّحْفَانِ اور اللہ رب العزت مظلوم کی آواز کو مظلوم کی پکار کو پسند فرماتے ہیں ایک مختصر سے چھوٹی سی حدیث ہے تین جملوں تین سینٹس پر مشتمل یہ حدیث ہے مگر واقعی اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے حقوق بھی بیان فرمائیں ہم اگر سماج کو صدارنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا تدبیر ہوگی اس کو بھی بیان فرمائیں اور دعوت کے اہم عمل کی طرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے یہ بہت پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے اور آپ کا لقب ہے باہر العلوم قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کے شان نزل ہوتے ہیں جن کو ہم بیک گراؤنڈ کہتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کیا واقعہ بنا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شان نزل سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کی صفح میں بٹھاتے تھے حالانکہ عمرہ میں چھوٹے تھے لیکن علمہ اور فضلہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المفسرین بنایا تھا اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کی مبارک ناشت کو قبر میں دفنک کیا جا رہا تھا تو اس وقت اچانک ایک غیبی آواز آئی جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد قبر میں رکھا جا رہا تھا تو اس وقت ایک غیبی آواز آئی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ آواز آئی سب تلاش کرنے لگے کہ یہ پڑھنے والا کون ہیں لیکن معلوم نہ ہو سکا اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی مکمل مغفرت کر دی گئی ہے جنت کی وشارت دنیا ہی میں دے دی گئی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کل معروف ان صدقہ ہر بھلائی صدقہ ہے ہر بھلائی صدقہ ہے اور صدقے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کے صدقہ فلائیمان کے یہ دعوے کا امتحان ہے کیا مطلب ہم سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو صدقہ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل بنے گا کہ اچھا اگر آپ مومن ہیں تو صدقہ کیوں نہیں کرتے تو یہ ہمارے صدقہ فلائیمان ایمان کی سچائی کا گویا گواہ بن جاتا ہے صدقہ فلائیمان جو ہم دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کا امتحان ہے صدقہ آدھا کر کے ہم اپنے آپ کو گویا ایمان کے مومن ہونے کے دعویٰ میں سچا ثابت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے بدن میں تین سو سانٹھ جوڑ ہیں کتنے جوڑ ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے اس جسم میں تین سو سانٹھ جوڑ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر ایک صدقہ لازم ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تین سو سانٹھ جوڑ ہیں ہمارے بدن کے اندر تو تین سو سانٹھ صدقے کریں گے تین سو سانٹھ صدقے کریں گے ایک دن میں اتنی تو ہماری مالداری بھی نہیں ہے اللہ کی کیا شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّ تَصْبِحَةٍ صَدَقَةٍ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور وَكُلُّ تَحْمِيرَةٍ صَدَقَةٍ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ لا إله إلا الله کہنا یہ بھی صدقہ ہے اور وَكُلُّ تَخْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ بھلائی کا حکم کرنا یہ بھی صدقہ ہے وَنَاهِيُنْ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے وَيُجِزِو ذَلِكَ رَكْعَتَانْ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الظُّهَا یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان تمام کی طرف سے چاشت کی دو رکعت کافی ہو جائے گی کیا مطلب جو بندہ چاشت کی دو رکعت نماز پڑھ لے گویا اس نے تین سو سانٹھ جوڑ کا صدقہ دے دیا یوں تو چاشت کی دو سے لے کر بارہ تک کی رکعت ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر چار رکعت کا احتمام کرتے تھے اس لئے ہم سب بھی اگر چاشت کے نوافل ادا کرنا چاہیں تو چار رکعت پڑھ لیں اس لئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے دو سے بارہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن چار پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اس لئے چاشت کی نماز کا بھی احتمام ہو کہ بندہ چاشت کی دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے جسم میں جو تین سو سانٹھ جوڑ ہے جس کے وجہ سے اس کا جسم صحیح سالم ہے تو وہ تین سو سانٹھ جوڑوں کا صدقہ دے دیتا ہے دو رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل ہے اور حضرت قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز پچھلے انبیاء اور رسول کی بھی نماز ہے یعنی پچھلے دور کے جو انبیاء تھے جو رسول اس دنیا میں آئے وہ بھی چاشت کی نماز کا احتمام کرتے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام بھی چاشت کی نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے اس لئے چاشت کی نماز کا بھی احتمام ہو ہم وقت معلوم کر لیں اور اس کے حساب سے نماز پڑھیں کہ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے تین سو سانٹھ جوڑ ہے ان تمام کی طرف سے یہ دو رکعت کافی ہو جاتی ہے ہم گویا صدقہ دینے والے ہو جاتے ہیں اور تین عمل ہیں جو بہت سخت ہیں تین کام ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں لیکن ہے بڑے کمالات کے کیا ہے وہ تین کام نمبر ایک تنگ دستی کی حالت میں سخاوت کرنا ہمارے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود سخاوت کرنا کسی کو دینا یہ واقعی مشکل کام ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام دلائے گا تنگ دستی ہے پریشانی ہے لیکن ان حالات میں اللہ کے راہ میں خرج کرنا تو اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو بہت عجر عطا فرمائیں گے اور نمبر دو تنہائی میں تقویٰ اختیار کرنا تنہائی میں تقویٰ اختیار کرنا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دروازے بھی بند ہے کھڑکیاں بھی بند ہے اور موبائل فان بھی پاس میں موجود ہے یا گناہ کرنے کے سارے مواقع موجود ہیں لیکن اس وقت اللہ کا ڈر اللہ کا استہزار پیدا کر کے رکھ جانا جی مشکل ہے لیکن کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا اتحاج عطا کر دے گا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سالم ابن عبیل جعد رحمہ اللہ سے کہا کہ بیٹا بندے کو اس بات سے ڈڑتے رہنا چاہیے کہ مومنین کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائے بہت بڑی بات ہے کیا کہا کہے سالم بندے کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ ایمان والوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائے اور بیٹا تمہیں معلوم ہے جب اللہ تعالیٰ کسی جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جو ایمان والوں کے دل میں نفرت ڈالتے وہ کیوں ڈالتے ہیں حضرت حضرت سالم ابن عبیل جعد رحیم اللہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے تو اس کا علم نہیں تو آپ نے فرمایا جب بندہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت نیک ہوں میں متقی ہوں پرہزگار ہوں حالانکہ ایمان والوں کے دل اس سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور یہ دو رنگی ہے ہم جب محفل میں ہوتے ہیں مجلس میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پارسہ ثابت کرتے ہیں وہ جبرائیل ایمین کے نواسے ہیں بہت پرہزگار بن کے رہیں گے لیکن جب تنہائی میں جاتے ہیں تو شیطان کو بھی شرما دینے والے کام کر لیتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ دو رنگی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور بہت ممکن ہے کہ تنہائی کے گناہ کی نوست یہ ہو کہ بندہ ایمان سے معروم ہو کر دنیا سے چلا جائے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں برا نہ لگائیں نوجوان ہمارا قیمتی سربایا ہے یہ اس امت کی بہت بڑی دولت ہے ہم اپنی جوانی کو کنکریوں کے بدلے میں زائے نہ کر دیں یہی جوانی سے ہم اللہ کا خرب حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں نے اسی جوانی میں بہت کچھ پا لی ہے ایک آہ کیا نہیں نکلتی ہے جوان کی ایک آہ نکلتی ہے عرش کو بھی ہلا دیتی ایک آہ جوان کی جب نکلتی ہے ایک آنسو جوان کا نکلتا ہے اللہ کو بھی رحم آتا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنی جوانی کو اتنی پاکیزہ بنائیں کہ پھر ہمارا بڑھاپا اس سے زیادہ سلامت رہتی اور تیسرا عمل ہے کہ ایسے شش کے سامنے حق بات کا کہنا جس سے خوف ہو یا امید جس سے ہمیں کوئی ملنے والا ہے لیکن کوئی حق بات کہہ دی تو اب در ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا لیکن یہ مشکل کام ہے اس وقت حق بات کہہ دی اللہ اس کو بڑا مقام دے گے کل معروف ان صدقہ ہر بھلائی صدقہ ہے اس لئے ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ عبر کہنے کو معمولی نہ سمجھے یہی سبحان اللہ الحمدللہ ہمارے لئے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گا جب اللہ تعالیٰ توفیق چھن لیتے ہیں تو بندہ سبحان اللہ تو کیا لفظ اللہ بھی نہیں بول پاتا سب سے آسان ورڈ پوری دنیا کی ڈکشنری میں سب سے آسان ورڈ لفظ اللہ ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق چھن لیتے ہیں تو بندہ اتنا بھی نہیں بول پاتا ہے یہ بہت ڈرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت ابن عطاوللہ اسکندری رحمت اللہ کے ایک عربی میں کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے الحکم العطایی حضرت کی بڑی پیاری کتاب ہے بڑی حکمت کی باتیں اس میں لکھیے اس میں ایک یہ جملہ لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ بندے کے اوپر جی طاعت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے خوب تسبیحات پھیر رہے نمازیں پڑھ رہے زکاةیں دے رہے روزیں بھی رکھ رہے خوب خدمتیں کر رہے لیکن مقبولیت کا دروازہ بن کر دیا جاتا ہے کچھ قبول نہیں ہوتا ہے طاعت کا دروازہ کھول دیا نماز پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف مقبولیت کا دروازہ اللہ تعالی بن کر دیتے ہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور جو سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے اس کو معمولی نہ سمجھے یہی کل ہمارے نجات کا ذریعہ بنیں گے اور دوسرا جملہ فرمایا ادالو علا الخیر کفاعلی کہ رہنمائی کرنے والا کسی بات کی طرف توجہ دلانے والا گویا اس کام کو کرنے والے کی طرح ہے آج یہ خوبیہ ہمارے اندر سے جا رہی ہے کوئی ہمارے سامنے موبائل میں کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے تو تعریف بھی نہیں کرتے اور اگر کوئی ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں جو شہوت کو بھڑکانے والی ہوگی ہم بھی شریک ہو جائیں گے حالانکہ اس وقت تو یہ چاہیتا کہ مسکو روکتے ہیں یہ ہمارا فریضہ تھا امر ابی المعروف اور نہیان المنکر یہ اس امت کا فریضہ ہے یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں جیسے مدر سے قائم ہیں یہ بھی بھلائی کا ہی کام کر رہے ہیں امر ابی المعروف اور نہیان المنکر ہی کا کام کر رہے ہیں خانکہیں لگتی ہے جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے یہ بھی امر ابی المعروف کے صحبے ہیں اسی طریقے سے مکتب میں بچوں کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے بچوں کو گائٹ کیا جاتا ہے رہنمائی کیا جاتی ہے یہ بھی امر ابی المعروف ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہو فرماتے تھے کہ جو بچہ مکتب میں صحیح صحیح ناظرہ قرآن کریم پڑھ لے گا وہ سب کچھ ہوگا لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا بڑی پیاری بات کیا کہتے تھے کہ جو بچہ صحیح صحیح مکتب میں ناظرہ قرآن پڑھ لے گا وہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن کافر کبھی نہیں ہو سکتا دوہزار ایک میں یا دوہزار میں جب ہمارے ادھر گجرات میں زلزلہ آیا تھا تو بعضے لوگوں نے خدمت کے نام پر امت کو گمراہ کرنا شروع کیا تھا لیکن مور ناچے گا تو کب تک ناچے گا تھک تو جائے گا نبیل آخر ایک اسٹیس سجایا گیا تھا اور لائن لگی تھی اناز دیا جا رہا تھا اور جو اناز دینے والا تھا وہ شرکیہ جملے بلواتا تھا پھر اناز کی پھیلی اٹھا کر دیتا تھا ایک مکتب کا بچہ قریب میں پہنچا اور اس کو کہا کہ بیٹا یہ جملے کہو اس میں یہ مضمون تھا کہ دینے والا اللہ نہیں ہے روزی دینے والا اللہ نہیں ہے اس نے کہا یہ ہوئی نہیں سکتا میرے استاز نے میری رہنمائی کی ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے تو گویا بول کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تیرا اناز تجھے مبارک مجھے تیرا اناز نہیں چاہیے اس طرح اس نے تھیلی پھیکی اور جب بھاگنے لگا تو لوگوں نے روکا کہ بیٹا ابھی تو اناز کی ضرورت ہے زلزلہ آیا ہے زمین ہل رہی ہے اور تم بھاگ رہے ہو کہا تمہیں پتا نہیں ہے یہ خدمت کے نام پر گمراہ کرنے کا ایک اچھا انداز ہے یہ شرکیاں جملے بلواتے ہیں پہلے اسلام سے نکالتے ہیں پھر اپنا اناز کھلاتے ہیں یہ بہت درنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کی خاص طرح پر نگرانی کریں ان کے موبائل بھی چیک کریں کبھی کبھی یوٹیوب گیلری میں جائیں کہ کیا دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھیں ان کے کونٹیک میں کون کون ہیں اس کو بھی دیکھیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پھر اگر بچے بگڑ جائیں جی شوشل میڈیا کے راستے سے آج کل ایک فہاشی کا ایک سیلاب برپا ہے ہر نوجوان یہ اس سیلاب میں بہا جا رہا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے بہت درنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے قریب میں ایک بستی ہے میں بستی کا نام نہیں لوں گا میرا اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے اور مجھے وہاں جانے کے بعد بہت کل بھی سکون حاصل ہوتا ہے وہاں کی ایک خاتون کا مجھ پر فون آیا تقریباً چوالیس سال کی اس کی عمر ہے فورٹی فور اس نے مجھے فون پر یہ کہا کہ مولانا ایک لڑکا ہے جو اسٹاگرام کے راستے سے مجھے کئی مرتبہ پریشان کر چکا ہے حالانکہ میری عمر پینتالیس سال کے قریب ہے اور وہ مجھے اسلام سے نکال کر شادی کی گویا لالت دے رہا ہے اور مال کی لالت دے کر مجھے اسلام سے نکالنا چاہتا ہے اب یہ میرے تو ہوش ہوڑ گئے کہ پینتالیس سال کی عمر ہو گئی اور وہ وہاں سے غیر مسلم اس کو کانٹیک میں لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہن میں آپ کو وہ دوں گا وہ دوں گا وہ دوں گا بس آپ اسلام چھوڑ دیں تو یہ بھی بڑی سمجھدار تھی اس نے کہا کہ میں تیری ساری شرطیں قبول کرتی ہوں لیکن تو پہلے چار مہینے کی جماعت میں چلا جاؤں مسلمان ہو جا اور چار مہینے کی جماعت میں چلا جا اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مضبوط ہے تو اس نے پھر کانٹیک بن کر دیا یہ ایسا راستہ ہے جس راستے سے امت کے نوجوانوں کو اور لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آج اگر لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے اسلام سے پھرتی جا رہی ہے آج اس کے بہن گئی کل اس کے بیٹی گئی یہ ہمارے لئے الارام ہے رہنمائی کرو بچوں کے موبائل بھی چیک کرنے چاہیے بچے اسکول جاتے ہیں اگر اسکول کا ٹائم دس سے پانس تک ہے مثلا اور ہمارے گھر سے اسکول کے جو راستہ ہے وہ سات منٹ کا ہے تو ہم دیکھیں چھٹی پانچ بجے ہوئی لڑکی کم از کم دس پانچ بچ کر پندرہ منٹ تک پہ گھر پہ آ جانا چاہیے اگر سترہ منٹ پر آتی ہے تو چیک کرو کہاں گئی تھی یہ بھی ہماری ذمہ داری میں سے کبھی کبھی نوٹ بھی چیک کریں کہ کوئی ایک ہاشیے میں ایک طرف کوئی دل تو نہیں جس کو کوئی تیر چر رہا ہو یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے یہ دوہزار بائیس ہے انیس سو بائیس میں نہیں دوہزار بائیس میں جینا چاہیے زندہ دلی کے ساتھ جینا چاہیے یہ ایک دور ہے سوشل میڈیا کے راستے سے میرے حضرت فرماتے ہیں منانا حمد صاحب ٹنکاروی کہ شبہات کو پھیلایا جا رہا ہے اور شہوات کو پھیلایا جا رہا ہے شبہات اس لئے ہر کسی کا بیانات نہ سنیں دیکھا ہمشہ ٹوپی پہن رکھیے لمبا سافہ باندھا ہے اور کوٹی بھی بہت چمکتی پہنیے اور اوپن کر کے سننا شروع کر دیا گمراہ ہو جائیں ہم اپنے مسلک کے معتبر علماء کے بیانات سنیں اور ہر کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے کتاب بھی اپنے علماء سے پچھ کر پڑھنا چاہیے کتاب کا مطالعہ گویا تلوار ہے دو دھاری تلوار کے مانند ہے اگر تلوار صحیح نہیں چلا سکتے تو خود کو ہلاک کر دیں گے اگر مطالعہ کر نہیں سکتے اور کرنے جا رہے ہیں بغیر کسی کے رہنمائی کے ہو سکتا ہے ہم خود اسلام سے پھر جائیں شکوک و صبحات میں مبتلا ہو جائیں اس لئے ایک عام ہمارا مزاج ہونا چاہیے ہم ایک دوسرے کو بھلائی کی باتیں کریں رہنمائی کریں محبت کے ساتھ سمجھائیں انشاءاللہ اس سے ہمارا معاشرہ اور ہمارے سماج میں بڑی تبدیل ہی آئے گی اور نمبر تین پر فرمایا اللہ رب العزت مظلوم کی پکار کو بہت محبت سے سنتے ہیں ہم نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے ایک بات یاد رکھیں ہم نہ ظالم بنے کہ ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں اور نہ ہم ایسے بنے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے بلکہ اپنے کام سے کام رکھیں نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے ایک بات یاد رکھیں کہ مظلوم کی بددعا اور مظلوم کی بددعا ماباپ کی بددعا اپنے بیٹوں کے حق میں اور مسافر کی دعا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے اس لئے ہم اس بات کا احتمام کریں دیکھیں کسی کو میری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے آج کل ماف کرنا ہمارا ایک نزاج ہے آج کل عبادتیں خوب ہو رہی ہیں عبادت بھی ایک شعبہ ہے معاملات بھی تو ایک شعبہ ہے معاملات میں کتنے گڑ بڑی ہیں ایک اللہ کے اکرام مسلم پر بیان ہوا لیکن کرزہ کئی سالوں سے لیا ہے دیا ہے اب تک اپنے گھر کے چکر لگوا ہے بیت اللہ کے بھی چکر لگا ہے معاملات اور معاشرت ان دونوں پہلوں میں ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے گھر کے باہر دیکھیں گے نہ جانے کتنی گندگی ہوتی ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی مسلمان وہ ہوتا ہے جو زندہ دلی کے ساتھ جیتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے دل کے اعتبار سے بھی اپنے ظاہری جسم کو بھی ہم نے ظاہری جسم کو بہت خوبصورت بنایا کبھی دل میں جھاکر دیکھا ہے اس میں کتنا بغز ہے کینہ ہے دشمنیہ ہے اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دل میں سب کچھ رہے اور اللہ بھی رہے کبھی نہیں ہو سکتا اس دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے ہم نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے ہماری ازاز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اخیر میں ایک بات کہہ کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کل اکثر نوجوان یہ کہتا ہے مونانا دعا کرنا لیکن ماباب گھر میں موجود ہے کبھی خدمت کر کے دعائیں لیں کبھی نہیں لیں مونانا دعا کرنا کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو ماباب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرنا ہم خدمت کر کے دعائیں لیں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا کہا حضرت میرا ایک کام ہے بیٹا کیا کام ہے کہا بیٹا حضرت بس میرے حق میں آپ دعا بھی کیجئے اور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے حضرت میرے اببہ تو دنیا سے چلے گئے آپ نے ایک آہ بھری اور فرمایا بیٹا جس نوجوان کو اس کے اببہ کے انتقال کے بعد بھی نصیحت کی ضرورت ہوگی اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی اس لئے کہ جب باپ کا جنازہ اس نے کاندھوں پر اٹھا لیا تو اب ضرورت اس بات کی کہ اس کی زندگی بھی صدرے کہ کل میرا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے اس لئے یہ ایک بہت ہی پیغام آفیت ہے ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں ہر اعتبار سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اب ایک بندہ قرآن پڑھا ہے ہمارے گھر سے زور زور سے گانوں کی آواز آ رہی ہے اپنا اس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے اور بعض والے گھر میں ایک بیمار ہے اب وہ سو نہیں پاتا ہے اور ہم ایک اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے تھے جس کا ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا اس لئے ڈرنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مانوں میں مسلمان بنائیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل کرمائیں آمین بحرمتی سید المرسلین وخاتمین نبیین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم